بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں ایک انتہائی اہم موضوع پر ویڈیو بنا رہی ہوں اس سے پہلے بھی اس ٹاپک پر بہت سے لوگوں نے ویڈیو بنائی ہے لیکن میری ویڈیو تھوڑی سی مختلف ہوگی پچھلے دو سالوں کے دوران کئی آن لائن لون ایپ ہماری زندگیوں میں آسیب کی طرح داخل ہو گئے ہیں اور بہت سے معصوم لوگ اس کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں جو لاعلمی میں یا لالش کے تحت لون لے لیتے ہیں اور پھر ان کے زندگی عذاب بن جاتی ہے یہاں تک کہ بروقت ایپ اتنا ریڈر ہو چکا ہے کہ جب ہم نیوز یا ڈراما دیکھتے ہیں تو ٹیلیویجن سکرین پر اس کے اشتہار ترغیب دلانے کے لیے بار بار شو ہوتے ہیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے یعنی ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور فیس بک پر آپ کو حد یہ کہ یوٹیوب ویڈیو کے دوران بھی آپ کو بروقت یا اس طرح کی مختلف ایپس کے اشتہار نظر آ رہے ہوتے ہیں یہ مختلف ایپ ہیں جان لیجئے، پہچان لیجئے، سمجھ لیجئے اپنے جاننے والوں کو آگاہ کر دیجئے کہ یہ سب فراڈ ہے اور بہت بڑا دھوکہ ہے جس میں پھنس کر صرف چند ہزار کے لالش میں آپ اپنا ذہنی سکون تباہ کر دیں گے ذہنی سکون کے ساتھ آپ کی عزت اور رقم بھی داو پر لگ جائے گی آپ نے کہیں نہ کہیں ایپس کے بارے میں نیگٹیف ضرور سنا ہوگا لیکن آج اس ویڈیو میں آپ کو میں جو سکرین شارٹ شیئر کر رہی ہوں اگر میں آپ کو ریال شو کر دوں تو آپ کی روح کام جائے گی محتاط ہو کر بہت کم سکرین شارٹ اس وقت میں یہاں پر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ دیکھیں اور سمجھیں کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ مختلف کمپنیوں کے ذریعے جیسے زونگ ہے یو فون ہے یا پھر جیز وارد ہے ان کمپنیوں کے ذریعے ہمارے نمبر اور نیگٹا حاضر کر لیتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے ان کمپنیوں کے کرتا دھرتا آنرز جو ہیں وہ انڈین اور چائنیز ہیں چائنہ بظاہر ہمارا دوست ہے مگر ان میں سے ہی کچھ لوگ پاکستانیوں کو لوٹ رہے ہیں اور انہوں نے ان کمپنیوں میں پاکستانی نوجوانوں کو ایک اچھی سیلری پر جواب دی ہے سمجھ لیں وہ نگردی کروانے کے لیے جب آپ یہ ایپ انسٹال کرتے ہیں تو یہ آپ سے کچھ ایکسز مانگتا ہے جس میں مائکرو فون کیمرہ گیلری اور کانٹیک لسٹ شامل ہیں اس طرح آپ کی گیلری میں جتنی تصاویر ہوتی ہیں ظاہر ہے ہر گیلری میں موبائل کی ان کی پرسنل تصویریں موجود ہوتی ہیں جس کا یہ انتہائی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں یہ سکرین شارٹ آپ کے سامنے ہیں بہت معذرت اس میں کچھ نازیبہ باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور کچھ نازیبہ تصاویر بھی ہیں لیکن اگاہی کے لیے مجھے یہ شیئر کرنی پڑ رہی ہیں یہ درندے انسانوں کی زندگی اور سکون کو تباہ کر دیتے ہیں لہٰذا خدارہ ان سے دور رہے ہیں لیکن اگر بہت مشبوری ہے اور اگر آپ کو لون لینا ہی ہے تو اس کا آسان طریقہ موجود ہے جب آپ کو لون اپلائی کرنا ہو تو سب سے پہلے اپنے موبائل کو فیکٹری سیٹ کر لیجے اور اپنے موبائل کی گیلری میں انڈین یا پاکستانی ایکٹریس کی تظاویر جمع کر لیں لیکن اپنی فیملی کی اپنے خاندان کی خواتین کی قطعی کوئی تظویر نہیں ہونی چاہیے ایون آپ کی بھی نہیں ہونی چاہیے اگر آپ میل ہیں تو کیونکہ آپ کی تظویر بھی بہت غلط استعمال ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اپنی کانٹیکٹ لسٹ بلکل خالی رکھیں گے آپ اور اگر رکھنا ہی ہے اس کے اندر کچھ سیف تو پھر مختلف کمپنیوں کے نمبر رکھ لیجے یا پھر جو یہ آن لائن سٹورز ہوتے ہیں یہ بھی کچھ نمبر پروائیڈ کرتے ہیں جیسے دراز ہے فوڈ پانڈا ہے تو آپ ان کے نمبر سیف کر لیجے مگر اپنا ذاتی نمبر یہاں تک کہ اپنی دوسری سم کا نمبر بھی سیف نہ کریں حکومت پاکستان کو بھی خیال آ گیا ہے اور انہوں نے یہ آلیو کیش اور بروقت کے مطالق ایڈوائز ڈی جاری کر دی ہے تو اب محتاط ضرور ہو جائیے اگر ہمارے موبائل میں ہماری فیملی اور ہماری تصاویر نہیں ہوں گی کانٹیکٹ لسٹ نہیں ہوگی تو وہ کس کو پال کریں گے کسے تصاویر بھیجیں گے ظاہر ہے گھر پر تو آ نہیں سکتے گھر پر آئیں گے تو جوتے کھا کے جائیں گے اچھی طرح سے دھو دیجئے گا پاکستانی جالی شنافتی کارٹ نمبر پر لون حاصل کر لیتے ہیں فقریہ بتاتے ہیں لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جالی شنافتی کارٹ بھی کسی پاکستانی کے ہی ہیں اگر آپ یا آپ کا کوئی رشتدار اس بلیک میلنگ کا شکار ہے تو ڈرے نہیں ایف آئی اے پولس سائبر کرائم میں رپورٹ تو کریں وزیراعظم پورٹل بھی ہے تو پرائم منسٹر پورٹل پر بھی کمپلین کیجئے بھلے شنوائی نہ ہو مگر اپنے حصے کا دیا تو جلا دیں دیا جلانے کی بات آئی تو آئیے ایک اور کام کرتے ہیں یہ جو لون ایپ ہیں ان کو انسٹال کیجئے اپنے موبائل میں انسٹال کرنے کے بعد آپ کے پاس یہ ریٹنگ کا ایک اپشن کھل کے آ جاتا ہے اس میں ون سٹار کر دیجئے کیونکہ آپ نے دیکھا تھا 3.3 اس میں ریٹنگ تھی تو آپ اس میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں بلکہ یہاں پر پوری کمپلین لکھ دیجئے لوگوں کو آگاہی دیجئے کہ یہ کیا کر رہے ہیں کس طرح بلیک میل کرتے ہیں یہ آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اس ریویو کو ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتے سیپ پر 294 ریویو ہیں جس کی وجہ سے یہ 3.3 ریٹنگ لے چکا ہے لیکن اگر ہم 1 سٹار دیتے رہیں گے تو صرف 50 سے 100 ریویو دینے کے بعد اس کی ریٹنگ 1 بھی ہو سکتی ہے اور یاد رہے جیسے ہی کسی ایپ کی ریٹنگ 1 ہو جاتی ہے تو پلے سٹور اس ایپ کو پہلے وارننگ دیتا ہے اور پھر ریموو کر دیتا ہے تو اگر پلے سٹور پر یہ ایپ ہوگا نہیں تو آپ تک کون واپس لینے آئے گا پیسے چار ہزار پانچ ہزار کے لیے وہ ایک شہر چھوڑ کر دوسرے شہر تو نہیں آئیں گے اور آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پر جو نمبر ہیں وہ انڈیا اور چائنہ کے ہیں اور یہ لوگ آن لائن کام کرتے ہیں یعنی آپ سے پیسے لینے نہیں آتے ایزی پیسہ جیس کیش یا بینک کے ثرو آپ سے وصولی کرتے ہیں تو آئیے آپ قدم اٹھاتے ہیں